تو خوصہ صاحب آپ نے لڑائی سے باز نہیں آنا کیوں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس لڑائی کو پوائنٹ او نوٹرین کی طرح سے آپ سٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نہیں آتے The problem is unfortunately we are in a state of ڈینائل جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ mandate جو ہے عمران خان کو ملا ہے آٹھ فروری کو جب تک آپ اس حقیقت کو عمر کو تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے کون نہیں مان رہا ابھی تو آپ نہیں مان رہے آپ کون آپ تو بڑا یہ جو آپ کا برابر بٹی یہ نہیں مان رہے اور یہ تو ان کی تو حیثیت نہیں ہے ان کو جو چلا رہے ہیں وہی جو ان کے پیچھے ہیں جو ان کو لانے والے ہیں جنہوں نے ان کا deputy prime minister ماشاءاللہ انہوں نے خود بنا لیا ہے دیکھیں یہ تو ہائیریکی چھوڑ دیں نا آپ فینانس منسٹر اپنا یہ نہیں منا سکتے اسٹیبلشمنٹ کس طرح نہیں مان رہے کس طرح نہیں مان رہے اسٹیبلشمنٹ دیکھیں ہمارے ہمیں رہائی کی جو ہے مخلصی کی قیدی نمبر 804 کو باہر آنے کی جو ہے تو کسی پروسیجر کے تحت آئے گا نا کہ ایسے آپ کے کہنے پر آجائے گا سبحاناللہ سبحاناللہ دیکھیں پروسیجر تو باقی ایک ہی چیز عدت والا رہ گیا نا عدت والے میں جو ڈراما ہوا آپ کو بھی پتا ہے کیسز ختم ہو رہے نا آپ کے ختم ہو نہیں رہے ختم فوج بیچ میں کہاں سے آجاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ کر رہے ہیں کیسز پوچھے آپ کر رہے ہیں پوچھے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو حقیقت تسلیم نہیں کرتے اور آپ کو تو انہوں نے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی یہ تو کیا پاکستان کا سارا آئینی بندبست جو ہے ان کے نے جو گوبارے میں ہوا بھری ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں we should all roll over and die just because they are saying کہ یہ propaganda ہے بھئی ٹھیک ہے آپ کو ایک کروڑ اٹھتر لاکھ ووٹ مل گئے ہمیں بھی ایک کروڑ چالیس لاکھ ووٹ ملیں تو اگر آپ جو ایک کروڑ چالیس لاکھ ووٹ ہے اس کو سمندر میں پھینک دے because ایک کروڑ چالیس لاکھ کسی نے حاصل کر لی یہ تو نہیں ہو سکتا نا اگر انہیں کتیس فیصد ووٹ ملے ہیں تو انہتر فیصد ووٹ دوسری جماعتوں کو بھی ملے ہیں ازراح کرم ان کا بھی احترام کر لیں بجائیے کہ آپ یہی رٹ لٹ لگاتے ہیں جو آج بساً ایک ایک فاضل جل صاحب نے کہا کہ جی کیا پاپولیریٹی جو ہے ایک کروڑ اٹھتر پہ جو ہے وہ کہہ دیں جی پاکستان کا سارا قانون جو ہے اس کو ردی میں ڈال دیں because ایک شخص پاپولر ہو گیا ہے یہ تو فاشزم کی طرف لے کے جا رہے ہمیں اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ just because someone is popular the whole system should completely bow down کہ جناب popular ہو گیا میں اس کو پر کومنڈ نہیں کرنا چاہتا ان کی سیٹوں کا جو معاملہ ہے جو بخصوص سیٹیں ہیں ان کا معاملہ جو ہے اس کو پر کورٹ کی observations جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم اس وقت سے بھی اسرار کر رہے تھے یہ سیٹیں آپ نہ لیں اس کو pending میں رہنے دیں اگر آپ کے پاس فرمولہ لیں لیکن آپ نے وہ سیٹیں لے لیں باقی جماعتوں نے بھی لے لیں اب ان کا claim جو ہے وہ تکڑا ہو جاتا جی آپ نے ہمارا mandate چرا لیا so you know you have done things صرف مخصوص کا mandate نہیں چرا ہے اس سے پہلے میں بھی آ جاتے ہیں میں مخصوص کے حوالے سے اس حد تک متفق ہوں کہ ہماری جماعتوں کو وہ سیٹیں نہیں لیں نہیں لیں ٹھیک ہے لیکن اس سے ان کا حق establish نہیں پاکستان کے آئین اور قانون میں کہیں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو آزاد منتخب ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ایسی جماعت جوائن کر لیں جس نے خود بھی انتخاب نہیں لڑا آپ ان کے ٹرف پہ چلے گئے یہ پھر قانونی بات شروع کر دیں گے دیکھیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے جب جنرل پرویز مشرف نے ان کو باہر بھیج دیا دس سال کے لیے بھیجا یا یہ خود گئے یا جو بھی ہوا اتنا تو ملنا وہ بھیجا ان کو ٹھیک ہے چلیں بھیجا اور اس آگڈار کو یہ چھوڑ گئے اس آگڈار نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا وہ جو کچھ ہوا اس کے بعد میں اٹرنی جنرل تھا وہ سارا میرے سامنے جو آئی تھی جیتے صحیح سٹیٹمنٹ بھیجا ہے بلکو سو فیصدی صحیح اس آگڈار دے اندر کوئرشن دے وہ ٹھیک ہے میں نے یہ پوچھا میں نے اس کو تفتیری کو ڈیریکٹر تھا میں نے کہا کہ کیا الٹا لٹکایا تھا کیا کیا تھا ہم خود چونکہ ساری زندگی اور پھر ہم بائی دوے ساتھ تھے میں نے کہا کیا الٹا کیا تھا کیا کیا تھا تو کہا تھا قسم خدا ہی کھو ساید صاحب کوئی ہم عدالت میں نہیں کھڑے میں نے تو صرف یہ کہا تھا اببہ تیرا جڑا ہے نا تینو چھڑ کے ٹبر سارا لہے کے تے سرور محل چلا گیا ہے تے تینو ایتھے چھڑ گیا ہے تے ساڑے کو لہنے اس طرح نہیں کہتے ہیں کہا اس نے کہا اس نے کہا لگا ہے آج میں کم بیک انٹو تیس کہا اس نے آپ اس کو پر واپس آئیے آپ اس کو پر واپس آئیے تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ دوسری جماعتوں نے بھی ووٹ لیے ہیں انتخابات کے اندر آپ کے جاترازات اپنی جگہ پر قائم ہیں اور آپ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کرنا ہوگا کیوں فوج کی طرف ڈائریکٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے بندوقیں بلکل بھی نہیں ہم بالکل تیار ہیں ہمارا ایک سو اسی سے اوپر کا جو منڈیٹ تھا فارم سنتالیس کا جو انہوں نے بھی ان کو ساروں کو پتا ہے لہور سے میں جیتا ہوں دوست آپ نہیں پتا نا یہ آپ نے خود گوبارے میں ہوا بھر دی ہے پھر جب تک عدالتیں جو آج کل آپ کے پورا فیور کر رہی ہیں اس نتیجے پر نہیں پہنچتی جس پر آپ پہنچیں تو کیا ہم اکٹھی میں اپنی جیب سے نکالوں یہ جناب کو ایک سو اسی سیٹر لے دو سو کر دے اگر بائیو میٹرک کی مشین چل کے ان کے لیے جو ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر جاتی ہے اور بائیو میٹرک ہم کروانے جاتے ہیں تو ہمیں کمرے ہائی کورٹ کے کمرے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان کو آپ کو عدالتیں ایک دن میں بارہ بارہ زمانتیں دی ہیں جناب حالی ایک و سترہ زمانتوں پہ تھے جھوٹے اتنے فضول کیس جس طرح سے سائفر کا ہوا ہے فارغ ہو رہے ہیں نا وہ بائی اس لیے کہ زنجیروں سے عدلیہ کو آزادی مل رہی ہے آپ نے دیکھا کہ جب چھے ججز نے کہا اور سپریم کورٹ ساری نے لیا تو سارے ہائی کورٹ کے ججز نے کہا آپ کو ریلیف مل رہی ہے نا ریلیف ہمیں انصاف چاہیے اور آزاد عدلیہ چاہیے اور کنی ازاد چاہیے ماشاءاللہ یہ جو ہے فکس میچ کھٹتے ہیں ہمیشہ یہ فکس میچ پر ہی بری ہوئے ہیں سارے نہیں نہیں یہ فکس میچ تھا نا یہ دیکھ لیں نواز شریف کو عدلیہ جو ہے نہ حق غیر قانونی نہ ہیل کرے ان کو صدارت سے اٹھائے ان کے اوپر ہر قسم کے کیسز کرے ہمارے بندے بائیس بائیس مہینے جیلوں میں رہیں ان کی زمانتے نہ ہو وہ قانون کی حکمرانی ہے اور آرڈ قانون کی حکمرانی ہے تلت یار پاناما لیگ کوئی پاکستان یہ تحریک انصاف نے بنایا تھا یا پاکستانی کوئی تحریک وہ تھے پاناما میں تو سزا ہی نہیں ہوئی باناما میں ہی سزا ہوئی ہے چھے آفشور کامپنیز اکاما بھی یار وہ تو لائف کی ہے لیکن یہ جو نیب میں سزا کیا تھا منہیں تلت صاحب اکاما اس لیے یاد آیا کہ جب تلت صاحب نے کہا نا کہ سائفر ایک کاغذ ہے تو اکاما بھی ایک کاغذ ہے جنابے آلی اور وہ سیکرٹ نہیں تھا یہ تو سٹیٹ سیکرٹ تھا but you're not going to justify what happened to نواز شریف I am saying نواز شریف کو جو انہوں نے بری کیا ہے انتہائی پاکستان کی تو ان کے خلاف کیس ٹھیک تھا ہزار گناہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں نہیں جس عدلیہ نے نواز شریف کو بری کیا ہے وہ اس وقت غلط تھی اب ان کو بری کیا ہے تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے ان کو تو بری ایسے ہو رہا ہے نا جیسے مشین گئی اور اس کے بعد جس طرح سے بریت ان کو بلائی گئی اسی انداز سے آپ کی بھی بریت ہوئی جنابے کیا کرتے ہیں ہمیں ہمیں بھائی جان الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جس طرح سے تین کیسز میں ڈھٹھائی سے جب جب آپ کو فائدہ ہوا وہ ابھی تک رو رہے ہیں ان ان کنوکشن کا جتنا آپ کو فائدہ ہوا ہے آپ کی ساری الیکشن کیمپین کا اتنا فائدہ نہیں ہوا ابھی بھی عدت کو یہ لے کر چل رہے ہیں ابھی بھی عدت کو جسٹیفائی عدت والے یہ چل رہے ہیں نا تو پھر آپ ان سے بات کریں نا ان سے یہ ان کی اوقات ہی نہیں ہیں وہ بات کرتے ہیں وہ او بھائی یہ مانیں کہ ہم نے سزائیں کروائی ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کروائی نہیں ہے بھائی باجوہ نے کرنے نہیں دی جب باجوہ نے لندن میں جب باجوہ نے لندن میں اب کوئی بھی وہاں اس کے پاس پاک دامن ہو کے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس وقت قانون کی پرانے تھی آج نہیں ہے پرسوں تھی کل نہیں ہے چار دن پہلے تھی چار دن بعد تھی یہ کیسے بات ہو سکتا تیرا عرشد شریف مرہوم بیچارہ اس کے پاس بھی اس وقت ہم نے سارا پاناما لیگ کو سٹیڈی کیا تھا ایک برادشیٹ کمپنی تھی جو پاکستان نے انگیج کی تھی انہوں نے ان کے ایسٹ سارے ڈراؤ کیے تھے ان کا ون ہائیٹ پاپ پیڑس یا میں تجھے پروپٹیز گن کے سنا دیتا ہوں چلے ٹھیک ہے نواز شریف سے ہٹ کے جو ان کے باقی لیڈران رہے پابندے سلاسل رہے چلے لیڈران کو چھوڑ دیں جو آہچیما رہے تین سال جیل میں میں بہتا ہے کہ وہ ایک فری پاپ اللہ اللہ سیشن کر لے میں ان ساروں کے جو ہے نا مقصود چپٹاسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کے لے کر میں آپ کو ساری ٹریل آپ کو بتاتا ہوں ایک کیس بھی ان کے خلاف جھوٹا نہیں تھا لیکن بدقسمت ہی ہے ہماری کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہمارا ایجنڈا یہ ہوتا ہے خوزہ ویور جو آپ کو سنجیدہ سیاستدان جو سکت سن رہا ہے وہ یہ سن رہا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہوا جس کو اب عدالتیں خود بھی مانتے ہیں کہ غلط ہوا جج صاحبان نے دی سزا ان کو وہ خود مانتے ہیں جی کہ ذرا زیادتی ہوگی وہ ٹھیک تھا لیکن جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی غلط اور غلیظ ہے دیکھیں میں نے ان کی سزاؤں کی بات کی ہے میں وہ ڈس کوالیفیکیشن پہ اکامہ پہ میں نے کبھی آج تک پبلکلی رانہ سنا کے ساتھ ٹھیک ہوا میں نے کب کہا میں نے رانہ سنا کی کرنیم کیا حنیف واسی کے ساتھ ٹھیک ہوا وہ ایفہ ڈرین والا مفتہ کے ساتھ ٹھیک ہوا سعاد رفیق کے ساتھ ٹھیک ہوا دیکھیں سلمان رفیق کے ساتھ ٹھیک ہوا اگر یہ go on and on and on and on دیکھیں آپ کسی جگہ پہ آپ کو ٹکنا ہوگا آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر آپ کو بیلڈنگ بریجز کرنے ہوگی نیب کی جب آپ پلٹیکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہو تو اب یہ جو ہم نے نہیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ ٹھیک ہوا آپ کو وہ ان کی تیبہ گل کی سیٹھپنٹ یاد نہیں وہ کہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا پرائم نیسٹر ہاؤس میں رکھا گیا تھا اور وہ کون بندہ انوال تھا جسٹس اقبال صاحب جعوید اقبال صاحب انوال تھے وہ کس سے جا کے ملتے تھے آپ کے پرائم نیسٹر ہاؤس میں امران خان سے تمہارا جو ہے ایک سلوگن بڑا لوگوں کو اپیل کیا کہ میں چور ڈاکوں کو نہیں چوڑوں گا اور میں یہ جو لوٹی ہوئی پاکستان کی دورت ہے یہ واپس لاؤں گا تو یو شوڑ ایپ ڈان اٹ اس نے کہا بلکل آئی سیریسلی وانٹڈ ٹو دی شوڑ اینڈ اپ ان الوجیکل کنکلوزن جوڈیشلی ان کی ڈیٹرمنیشن ہو لیکن جب باجوے نے ایکسٹینشن لینے کے لیے باجوے نے لندن میں جا کے نواز شریف سے اپنا کیا تو اس نے ٹرمز ہی یہ رکھی نواز شریفی نے دی اس کو جی نواز شریفی نے دی ہے پرائم میریسٹر کون تھے اس لیے آپ اپنا آپ کو جو ہے بھولتے ہیں نہیں نہیں پرائم میریسٹر کون تھے سر وہ لیجسلیشن نہیں ہو سکتی تھی بغیر نواز شریف کے پرائم میریسٹر کو چھوڑ دو ہم نے بھی اپوز کیا تھا میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا ابھی کانون پاس ہونے سے پانچ مہینے پہلے اگست دو ہزار انیس میں وزیر اعظم عمران خان کے خط دس خط ایکسٹینشن ہی چو ہو چکی تھی یہ تو بعد میں جب جا کے عدالت میں گئی تو عدالت اس کو بعد میں دیا کہ یہ غلط ہے اور ہم کو بتا کہ خوصہ صاحب نے کیوں سیٹسائٹ کیا تھا کیونکہ خوصہ صاحب کو خود ایکسٹینشن چاہیے تھی ان کو نہیں مل رہی تھی ایکسٹینشن بھائی ایک سال کی آئین کی ترمیم ہوتی ہے ایکسٹینشن سر اگزیکٹیو آرڈر نہیں ہوتا یہ آپ کو اہمیت دیتے نہیں ہیں تقرام ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے آپ حکومت کے اندر آپ کی جماعت موجود ہے تو نقصان تو آپ کا ہوگا نظام درام سے گر جائے گا نظام تو ابھی دیکھیں نا اگلے ہفتے بجٹ کا سیشن ہے ہم تو ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ان کے پاس عوام کے مسائل کا حل ایک ہی مسئلہ ہے بانی چیئرمن اس کے اردگرد ساری جو پوری کہانی ویڈیوز الزامات تو یہ سارا اشعال اگر پاکستان کے عوام کی تکلیف کو حل کرنے کے لیے کوئی علاج ہے خوزہ صاحب کی جماعت کے پاس ہے بالکل ہے تو ہم چوبیس گھنٹے اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ آئیں مہنگائی پر آئیں آپ فورن پالیسی پر آئیں آپ دیشت گردی اٹھی ہے اس پر آئیں اس کی حل بتائیں حل سنیے گا ابھی کر لیں ابھی کر لیں